ڈینگی کے حملے بدستور جاری اسلام آباد میں 48 شہری متاثر مریضوں کی تعداد 4247 ہو گئی رال پنڈی میں 54 افراد متاثر سیکریٹی سپیشلائز ہیلتھ کیئر کے مطابق لاہور میں ڈینگی کیسز کی شراح کم ہونے لگی کرونا سے مزید نو آمواد 637 نئے کیسز رپورٹ ملک بھر میں مصبت کیسز کی شراح ایک اشاریہ تین صفر فیصد ریکارڈ پہلے دن سے ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کا حامی ہوں جب لفافہ کھلے گا تو پتا چل جائے گا کہ معاہدہ کیا ہوا وزیر داخلہ شیخ رشید کا تقریب سے خطاب کہا مشترکہ اجلاس موقع کرنے کا فیصلہ سپیکر نے سوچ سمجھ کر کیا ہوگا اتحادیوں کے گلے شکفے ہیں سپیکر صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پر آزم زواتی کے الزامات وفاقی وزیر الیکشن کمیشن پہنچ گئے تحریک انصاف کے رہنما بھی یک جہتی کے لیے ہم راہیں انتخابی اصلاحات پر ادم اتفاق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی حکومت نے ایک دن پہلے اہم اجلاس مؤخر کر دیا اور اوائی سی کے کشمیر پر خصوصی نمائندے کا کنٹرول لائن کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق وفد میں پانچ غیر ملکی سفارتکار بھی شامل تھے وائکم بیک ٹو ایکسپریسو اور اب آپ کو معلوم ہے ہم نکلے تیری تلاش میں بھی اور سفر شرط میں بھی ہمارا فوکس ہی ہوتا ہے کہ ہم سفر کی بات کریں اور سفر کسی ایک منزل کا نہیں ہوتا ہم گھمتے پھرتے رہتے ہیں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کچھ سیرہ نورت کے خطوط کا سلسلہ تھا سفر شرط کے اندر جن کو آپ دیکھ رہے تھے وہ خطوط تو مکمل ہوئے اور آئی تنگ اب سے کچھ دن پہلے ہم نے آخری خط آپ کو دکھایا بھی تھا سنایا بھی تھا پڑھ کے بتایا بھی تھا یہ اوور آل جو تجربہ تھا ہمارا ہم کیوں سہرہ میں گئے ہمارا مقصد کیا تھا اور وقار احمد ملک اور ان کے ساتھ ندیم بھٹی جو ان کے کیمرا مین تھے ان کا کیسا تجربہ رہا اس پہ ہم نے آج ان ڈیٹیلز بات کرنی ہے لیکن پہلے ہم نے سمویا ہے اس ساری جرنی کو اس سفر کو ایک پیکچ کے اندر وہ آپ کو دکھاتے ہیں واپس آتے ہیں اور پھر مردگو دکھتے ہیں کیا بات گلتا گلتا گٹھ گئی مارے آنگلیاں اوری نیک رے اس قدر دیو مالائیت سے بھرپور ہے اور آپ کو اپکی آنکھوں سے یقین نہیں آتا کہ اس قدر وسط اور یہ ہے رن آف کچ آج بادل چھٹ گئے اور کوئیں کی گہری تہہ میں چاند کا حکس لہراتا رہا آپ بہت بڑے فرنکار ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور آپ بہت بڑے انسان بھی ہیں بہت جو حال ہے تھرکا ہوں ڈبا ہوا ہوں بہت شکریہ سمجھ میں نے انسان کے دل میں چھانکا ایک چھوٹا سا کنان جس میں اکس مہو انجم کی سوا کچھ بھی نہ تھا موسیقی 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 بچوں کو ڈانٹی یا هوسہ تو نہیں ہوتی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہوتی کبھی تو ہوتا ہے کبھی گریب ہے گریب ہے تنگ ہوتی او پھر خورتی او موسیقی ہم بولتے ہمارے بڑا کامرہ ہے ایسا کامرہ ہے میرے پاس بہت پیسے اس کے لیے کس کیا؟ اُدھر اکڑا ہو گیا کیا چیز ہے والا؟ ایسا کامرہ یا بنانا چاہ رہی تھی جی ہاں لیکن پھر وہ پیسے ختم ہو گئے پیسے ختم ہو گئے سر بھی ختم ہو گئے تھر تھر کی خوبصورتی تھر سے جڑی ہر چیز ہم نے آپ کو ان سہرہ نورد کے خطوط میں دکھائی اور ان کا یہ سفر کیسا رہا اس سفر کو ہم نے اس جو ویجولز کی شکل میں تو آپ کو دکھایا لیکن جو ہم سنیں گے وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا وقار احمد ملک اور ڈی اپی ندیم بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کم خوش آمدید کہیں گے اور کیسے آپ دونوں خریت سے ہیں؟ وقار بھائی یہ جو ہم نے سہرہ نورد کے خطوط دیکھے آپ نے تھر کے وہ ایسپیکس دکھائے جو شاید عام زندگی میں یہ عام لوگ اس کو نہیں جانتے میوزک سے لے کر ان کی کلچر کو لے کر ہر چیز آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ میرا سفر بہت اچھا رہا آپ کا جو تعرفی تھی لائنز ان کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہم نے سمونے کی کوشش کی ہے ایک منٹاج کی شکل میں ایکشلی میں تو سمجھ سکتے نہیں ہوں تھرٹی اپنی سوڈز میں سے اتنا کانٹینٹ تھا کہ مجھے آج بھی کال میں بہت ناستیلجک ہو گیا اور مجھے وہ سائن لطیف اور وہ یاکوب نابینا جتنے بڑے بڑے کریکٹرز تھے مریم ناز اور یہ غریب لوگ تھے اور سب سے بڑا افسوس اتناک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے آرٹسٹ کی غربت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد امران بھئی ہم کیا کہہ سکتے ہیں میکسیمم میں نے بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتا رہا ڈپلو کا سنگر تھے جتنے بڑے لوگ تھے بار بار ایک ہی کہتا تھا کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں پھر ہم اور کیا کر سکتے ہیں اور بس یہی کہتے رہے اور اس کے علاوہ جو تھار تھا وہ مطلب شروع میں یہ تھا کہ ہر ڈیزر میں پتمی ہمیں کانٹینٹ کچھ لوگ کہہ رہے تھے مطلب تھار میں آپ کتنی اپیسوڈز کر لیں گے میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مٹھی کیا ہے ہم نے ڈپلو کیا اور ہم نے نگر پارکر کیا ہم نے تھار نہیں کیا ہم نے صرف تین جگہوں پہ گئے ہیں اور میں بہت آپ کو وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بمشکل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کانٹینٹ کیا ہے تھار میں جہاں جائیں جو اینٹ اٹھائیں نیچے سے کارکیالوجی ہے ہسٹری ہے کچھ نہیں کر سکتے ادھار میں اتنا کانٹینٹ تو ندیم بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا کیسا رہا تجربہ سفر وہاں پہ پھر تھر کے اندر جانا اس ماحول کے اندر شوٹ کرنا کیونکہ نیوز چینلز کے اندر کام کرتے ہوئے تو ہمارا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے لیکن وہ ایک بالکل الگ دنیا ہے تو کیسا تجربہ رہا آپ کا شروع میں تو بڑا مشکل رہا لیکن جب ہم نے کام شروع کیا تو ایسا ایسا ہمیں کانٹینٹ ملنا شروع ہوا پھر ہم کام کرنے لگے جگہ جگہ پہ کانٹینٹ تھا ہم کوشش یہ مری تھی کہ زیادہ زیادہ ہم چیزوں کور کر کے اور ٹائم ہورا ہمارے پاس کام تھا تو ہم زیادہ زیادہ چیزوں کور کرے اور سمیٹھ کے واپس لے کے جائیں اس کو اور آپ کو دکھائیں جائے ندیم بھٹی کو ہم یہ کریڈٹ ضرور دیں گے کہ جو ویجوالز اور جو شوات ہمیں دیکھنے کو ملے تھر کی رات میں ہو دن میں ہو صبح صویرے ہو ہر جگہ کو اتنی خوبصورتی سے ندیم بھٹی نے کیاپٹر کیا ہے اب وکار بھئی ویجوالز کا کامپلیمنٹ کرنا ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ کی خوبصورتی کے حوالے سے وہاں کی کلچر کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آپس میں آپ دونوں کی کانٹینیشن تھی یہ کتنی اچھی رہی اور آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے کیا شوٹ کرنا ہے دیکھیں یہ جو کانٹینیشن ہے یہ جو زینی ہمائنگی ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ ایک دہائی پہ کم از کم محیط ہے اور دوہزار گیارہ میں ندیم بھٹی میرے ساتھ گئے تھے ہم نے سفر شرط ون کیا تھا موٹر سائیکل پہ کراکروم ہائیوے ہم نے کی تھی اور مجھے وہ بھٹی یاد ہے تو اس سے میں کہوں کہ یہ لد پرانی ہے اور یہ ابھی بہت نو عمر تھے اور مجھے بلکل یاد ہے کیونکہ فرس ٹائم یہ اتنے بڑی ماؤنٹین رینج میں جا رہے تھے تو داسو میں جب ہم پہنچے تھے اور رات تھی اور یہ مطلب گھبرا گیا ہے کہ ہم کاروی کہاں جا رہے ہیں پورا دن آپ سفر کر رہے ہیں پہاڑی پہاڑ ہیں اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں گلگیت اتنا دور ہے تو یہ پرانی ہے مجھے پر ایک پورا ہے اور اس میں آپ کی پھر ایک ذہنی ہمائی کی ہو جاتی آپ کو پتہ ہوتا ہے پھر ایک دو سے ساتھ آپ بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو وہ بیس دن تھے وہ تھر والے وہ سپیشلی میں صرف یہ کہوں گا کل میں نے دوبارہ سے اس کو دیکھ رہا تھا ریوزٹ کر رہا تھا ترٹی اپیسوڈز کو تو بران بھائی پوچھ کے بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے دو زندگیاں جیئے ہیں ایک زندگی جو ہے وہ تھر کی ہے وہ بڑی ایکسکلوسیف سی مجھے نظر آ رہی بلکل الہیدہ سے بڑا نوستیلجی کل کل بلکہ شکر کریں میں آپ جاں ٹرانسمیشن میں آگئے ہوں کل میری بلکل یہ آلت تھی کہ میں دل کر رہا تھا کہ میں ابھی شاہ کو گاڑی نکال ہوں ہمیں تھرپ مہن جاؤں اور ان کریکٹرز سے ملے ہوں کیا بات ہے